ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈین عراقین پارلیمنٹ کے لیے پینک بٹن جاری عراقین پارلیمنٹ نے محصول ہونے والی دھمکیوں پر خطشات کا اظہار کیا ہے کنیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں جنگی اشتیال اور اشیاء قردونوش کی اسمان کو چھوٹی قیمتیں کینیڈین وزیر آزم کی روانڈا میں دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت ٹروڈو کی روانڈا میں موجودگی پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سوال اٹھا دیا ڈک فورڈ کی نئی قابینا جنمع کو حلف اٹھائے گی پریمیر آنٹیڈیو کی کرسٹین ایلینڈ سے مشاورت ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 83 قابل عراقین موجود ہیں اگوانستان میں 6.1 شدت کا زلزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر ایک ہزار سے زائد افراد جون بہنگ امدادی کاروائیوں کے لیٹیوموں کو متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا تیل کا بھوران برطانوی تاریخ میں پہلی بار ترقی کا پنیاں رک گیا لوگ اپنے گھروں تک محسور ہو کر رہ گئے برطانیہ میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا یکرین کے جنوبی حصے میں ٹیلی ویجن ٹاور سے روسی نشریات کا آغاز کر دیا گیا تمام خطے میں چوبیس روسی ٹی وی چینلز کی نشریات دیکھی جا سکیں گی برطانیہ کا کہنا ہے کہ یکرین سے روسی انخلاع اور کیف کو ہتیاروں کی فرہمی کے لیے پر عظم ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اوٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو کینیڈا کے عرقین پارلیمنٹ کی جانب سے خطرات حفاظتی اقدامات سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ انہیں پینک بٹن جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے عرقین پارلیمنٹ کی جانب سے خطرات حفاظتی اقدامات سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جبکہ انہیں پینک بٹن جاری کیے گئے ہیں ایک ایم پی نے کہا کہ اس نے پولیس کو بیس جان سے مارنے کی دھمکیوں سے متعلق آگاہ کیا ہے بٹن جنہیں موبائل ڈوریس علام بھی کہا جاتا ہے پارلیمانی پروٹیکٹیو سرویس یا مقامی پولیس کو الرٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو منڈیچینو نے اس ہفتے کہا کہ ان کا دفتر پی پی ایس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سال متعدد دھمکی آمیز واقعات کے بعد پارلیمنٹیرینز کی سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں منڈیچینو نے کہا کہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے متعدد جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں اس صورتحال میں وہ اکیلے نہیں ہیں لیبرر ایمپی کرس بٹل یہ نہیں کہیں گے کہ آیا وہ پینک بٹن لے کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے تقریباً 20 جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں جن میں سے سبھی اس نے پولیس کو بھیجھتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں چند ایک کو سزائیں بھی ملی ہیں بٹل نے کہا کہ جب وہ سیاست میں آئے تو دھمکیاں ان کے لیے حیران کن تھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم جیسٹن ٹرودو نے کہا کہ حکومت پرتشدد خطرات میں اضافے سے نمٹنے پر توجہ مرکوس کر رہی ہے ٹرودو کا کہنا تھا کہ ہم بدقسمتی سے جانتے ہیں کہ وہاں حکومت کی طرف سے حکام کو ہدایت کرنے والے غصے اور مایوسی کی ایک خاصے مقدار موجود ہے ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی بھی سیاست کی کسی بھی سطح پر اپنی برادری کی خدمت کے لیے قدم بڑھاتا ہے وہ محفوظ ہے اور اسی چیز کو ہم بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹرودو کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہچکی چاہٹ کا شکار ممالک کو یہ باور کرایا جائے کہ روس ایک خطرہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹرودو کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہچکی چاہٹ کا شکار ممالک کو یہ باور کرایا جائے کہ روس ایک خطرہ ہے جنگی اشتیار اور اشیاء فردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ٹرودو روانڈا میں کامن ویل سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں پورٹ سیکیورٹی جیسا مسئلہ خاص طور پر افریقہ کے لیے ہے جس کے مطالق توقع ہے کہ رہنماؤ کی کانفرنس کا ایک بڑا موضوع ہوگا تو یہ حقیقت ہے کہ اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ میں روس کے مشرقی یورپی پروسی پر حملے کی مضزمت کرنے والی قیاردات سے متعدد بڑے ممالک نے پرہیس کیا ایک انٹرویو کے دوران ٹرودو نے کہا کہ یوکرین کے اتحادیوں کو درپیش چیلنج ان رہنماؤں کے ساتھ بہت ہی حقیقی اور پائدہ ترقی سے مشہول ہونا ہے جو پابندیوں کے بارے میں شکوک و شبہت کا شکار ہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ روس دنیا کو غیر مستحقم کرنے اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف یورپی ممالک کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی نظام کو دوبارہ ترتیب دینے کی اس کوشش کے ساتھ کھڑے ہوں ٹرودو روانڈا میں ہیں تاہم اس ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر دوبارہ سوال اٹھ رہے ہیں انسانی حقوق کے گروپوں نے گزشتہ ہفتے روانڈا کے مخالفین کو قید اور مارپیٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا سیاسی پنہ کے متلاشیوں کو روانڈا بھیجنے کے برطانوی حکومت کے منصوبے نے ان خدشات میں ایک اور انصر کا اضافہ کیا ہے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ کابینہ کی میز پر کس کو بیٹھنا چاہیے اس کا تائین کرنے کا عمل اس عہدے کا سب سے مشکل حصہ ہے موید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے کریسٹین ایلیٹ سے نئی کابینہ پر مشاورت کی انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کی نئی کابینہ جمعے کو حلف اٹھائے گی انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے اپنی سابق وزیر سہت سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت کی ہے کہ صوبے کے اسپتالوں کے لیے اہم وقت کے دوران کس کو کردار ادا کرنا چاہیے کوئنس پارک آفیس کے باہر ایک مختصر انٹیریو میں ڈک فورڈ نے کہا کہ کابینہ کی میز پر کس کو بیٹھنا چاہیے اس کا تائین کرنے کا عمل اس عہدے کا سب سے مشکل حصہ ہے لیکن وہ کرسٹین ایلیٹ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ عالی عہدہ کس کو ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں نے کرسٹین سے مشورہ کیا فورڈ نے کہا وہ سب سے اہم شخص ہیں کیونکہ اس نے چار سال تک یہ کردار ادا کیا اور میں ان کا مشورہ لے رہا ہوں ڈک فورڈ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس تیراسی بہت اہل لوگ ہیں اور کچھ کابینہ میں ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے فورڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ جمعہ کو کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کے لیے تیار ہیں فورڈ نے تصدیق کی کہ سیاستدان موسم گرمہ کے اجلاس کے لیے مقننہ میں واپس جائیں گے جس سے حکومت کو صوبائی بجٹ دوبارہ متعارف کرانے اور پاس کرانے کی اجازت ہوگی فورڈ کی پچھلی کابینہ میں 28 افراد شامل تھے لیکن اس کے پاس اس وقت سے انتخاب کرنے کے لیے بہت بڑا فاکس ہے اس مہینے کے شروع میں تیراسی ٹوریز منتقب ہوئے اس سے کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید بڑی وزارتوں کو زیادہ فوکسڈ پورٹ فولیوز میں تقسیم کر کے فورڈ اپنی کابینہ کے حجم میں اضافہ کریں گے اگوانستان میں 6 اشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی مارکت ملبے کا ڈھیر بن گئیں جبکہ ایک ہزار سے زائد افراد جانباک ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اگوانستان میں 6 اشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی اگوانستان میں 6 اشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی امارکت ملبے کا ڈھیر بن گئیں جبکہ ایک ہزار سے زائد افراد جابہ حق ہو گئے اگوان میڈیا کے مطابق صوبہ پکتکہ خوص اور دیگر علاقوں میں ایک ہزار سے زائد افراد جب حق ہوئے جبکہ زلزلے سے ہونے والے حادثات میں سیکرو افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق زلزلے کی شدت چھ ایشاریہ ایک جبکہ اس کی زیر زمین گہرائے اکیون کلومیٹر تھی زلزلے کے جھٹکے رات کے وقت محسوس کیے گئے اگوان حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کاروائیوں کے لئے ٹیموں کو متاثرہ علاقوں کی جانے پرابانہ کر دیا گیا ہے پکتکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو سو پچھ من افراد چابہ حق جبکہ ڈیر سو سے سائد سخمی ہوئے جبکہ سیکرو گھر بری طرح متاثر ہو گئے اگوان طالبان کے ترجمان اور نائف وزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد کے مطابق ننگرہار لغمان غزنی میدان وردک لوگر خوست میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے نتیجے میں اب بھی کئی افراد مل بے تلے دبے ہوئے ہیں متاثرہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں برطانیہ میں مہنگائی کی شرعہ دس فیصد تک پہنچنے سے غزہ اور اندن کی قلت پیدا ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تیل کی کمی کی وجہ سے برطانیہ میں تاریخ کی سب سے بڑی ریلوے ہر تال کی گئے مہکمہ ریلوے سے وابستہ ہزاروں افراد کام چھوڑ کر ہر تال پر چلے گئے موجودہ صورتحال کے باعث پندرہ ہزار کلومیٹر سے طویل پٹریاں اب ریل گاڑیوں سے خالی ہو چکی ہیں برطانیہ کی تیس سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ریلوے ہر تال سے ملک کی پہیا رکیا ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محصول ہو کر رہ گئے ہیں اور ہفتے کو بھی ہر تال کریں گے برطانوی ریل، میری ٹائم اور ٹرانسپورٹ ورکرز یونین کے سر برا میک لنچ نے کہا کہ پینچن، تنخواہوں اور ملازمتوں سے بے دخلی کے تناظر میں ان کے پاس ہر تال کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا دوسری جانب برطانوی وزیراعظم بورس چانسل نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی تنظیمیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور ملک بھر میں کاروبار، نظام زندگی اور عام افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں واضح رہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کی شرعہ دس فیصد تک پہنچنے سے غزہ اور انہن کی قلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ تنخواہیں اضافے کے باوجود اب بھی دوہزار چھے کے درجے پر پہنچیں جس کی وجہ سے برطانوی سرکاری ملازمتوں میں افراد قوت کی قلت ایک بہران بن چکی ہے روسی فوج نے یوکرین کے جنوبی حصے خیرسون میں ٹیلی ویژن ٹاور سے روس کے چینلز کی نشریات کا آغاز کر دیا ہے مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی فوج نے یوکرین کے جنوبی حصے خیرسون میں ٹیلی ویژن ٹاور سے روس کے چینلز کی نشریات کا آخاز کر دیا روسی وزارت دفعہ کے مطابق فورسس نے خطے کے ساتھ میں اور آخری ٹیلی ویژن ٹاور سے ٹرانس میشن کی ترتیب بدل دی جس کے بعد اسے روسی چینلز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ساتھ میں ٹاور کو جھوڑنے سے تمام خطے میں چوبیس روسی ٹی وی چینلز کی نرشیات دیکھی جا سکیں گی اس سے قبل پہلی بار روسی ٹی وی چینلز تقریباً دو ماہ قبل خیر سون اور ایک چھوٹے سے مضافاتی علاقے میں قائم کیے گئے تھے برطانوی وزیر خارجہ لیسٹروس نے کہا ہے کہ یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی فرامی اور روس پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے پور عظم ہے برطانوی وزیر خارجہ لیسٹروس نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ روس کو یوکرین کی سرزمین سے باہر کرنے کے لیے پور عظم ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹیک ٹی وی